اسلام علیکم میں ہوں زشان اور آپ سکردو ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل لیبریڈی کے حوالے سے ویشتہ دیوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی اسکردو ٹی وی پہ اور اب اس کا بڑا چرچہ ہے شہر کے اندر اور اس وقت آپ بیک گرونڈ میں اس لیبریڈی کو دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت موجود ہے تین تلوار کے قریب ایک ہوتل ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد اس وقت اس لیبریڈی کے اردگیرد موجود ہیں اور وہ کتابیں پڑھنے میں مصروف ہیں اس گیسٹ ہاؤس کے مالک آیا شگری صاحب جو کی ویل ناؤن شخصیت ہے ٹوریزم کے حولے سے وہ کچھ کتابیں گفت کرنا چاہ رہے ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ اردگیر کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ہماری کیٹو پرائیڈائیز میں یہ اپنی لیبریڈی لے کیا ہے اور ہمارے نظیر صاحب جو اس کے انچارج ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور نظیر صاحب آپ کو اور میں سپیشل ہی اسی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرسنل ایفرٹ کر کے موبائل لیبریڈی جو بنائی ہے اور یہاں آج ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا ان کی جب نیرکو ہم نے سروے کیا ان کی بکس جو دیکھی تو اس کے اندر ایڈوینچر کے حوالے سے خاص بک نظر نہیں آئی تو اس حوالے سے پھر ہم نے کہا کہ سب سے آگے سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ سکردو ٹی بی ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم خود آگے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آئی سگری کا نام مینے کی ضرورت نہیں بس ہم لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس علاقے میں ٹوریزم کو پرموٹ کریں ٹوریزم ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے جب ہم ٹوریزم کا نام لیتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے آپ باتیں کر رہے ہیں اور آج الحمدللہ دیکھیں کہ ہمارے پورے گلگت بلتستان سپیشل ہی ہمارا بلتستان جو وہ ٹوریزم سے کچا کچ جو ہے وہ بھر چکا ہے اور لوگ یہاں پہ ڈے بائی ڈے یہاں پہ نئی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایڈوینچر ٹوریزم کلچر ٹوریزم ہر قسم کا ہمارے پاس جو ہے وہ اس ایریا کے ٹوریزم ہے اور میں ان کے ایسی صاحب کا سپیشلی نظیر صاحب کو شکریہ عدا کرتا ہوں اور یہ دیں اور میری طرف سے ہم نے جو آج ان کو دعور دی تھی یہ مونٹین جو بک ہے یہ ان کو یاد دلاتا رہے گا اور اس کے اندر پورے پاکستان کے جتنے بھی مونٹینز ہے اس کے حوالے سے انفرمیشن سے ہیں ہائی پیکس کے حوالے سے ہیں انکلائم پیکس کے حوالے سے ہیں اور بہت سارے جو ایریاں ایسے ہیں جو ابھی تک ان کی ٹیم جو ہے وہ پاہنوں کو سمیٹ نہیں اور ایک سو میں بتاتا چلوں پاکستان میں چودہ دنیا میں چودہ ہیں چودہ مجھے پانچ ہمارے پاس ہے اور چار جو ہماری شیگر میلی کے اندر ہیں اور ہمالیہ کے اندر ایک سو اکیس سیون تھاؤزن میٹر پیکس ہیں اور سکس تھاؤزن جو ہے وہ ابھی تک انکلائمز ان نیمز ان سروے پڑی ہوئی ہیں تو کراکم ہمارا جو ریچ ہے بہت بڑا ریچ ہے ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سروے بھی کریں اور اس حوالے سے جو سروے پاکسان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود بھی ہیں ہمارے پاس آئے بھی ہیں ہمارے پاس سروے بھی ہیں میں ان سے بھی رکیس کروں گا کہ وہ اس علاقے کو اس ایریے کو اس مونٹینز کو سروے کریں اس حوالے سے کہ دنیا کو نئی انفرمیشن مل سکے تو نظریر صاحب یہ آپ کو ہماری یاد علاتا رہے گا اور جو جب جو لوگ پڑھتے رہیں گے ان کو اس کے بارے میں ایڈوینچر کے بارے میں ٹوریزم کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہیں گے میرا نام فیدالی ہے میں ٹوریزم ڈپارمنٹ میں کام کرتا ہوں میں ابھی ایزا ٹرینی یہاں پہ پڑھ رہا ہوں تو میں جو موبائل لائبریری ہے اس کے حالے سے اتنا کہنا چاہوں گا یہ بہت اچھا انیشیٹیف ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی یہ کیونکہ یہ گولڈن امپورچنٹی ہے ٹوریزم کے حوالے سے اور ہمارے جو ٹوریسٹ جو ہمارے جو لڑکے اوپر کے باہر آ رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپورچنٹی ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے ایسی صاحب سے کی اس لائبریری میں جو ہے سپیشلی ٹوریسٹ گائیڈنگ کے حوالے سے یا ہمارے جو ہسٹوریکل پلیسز ہیں ان کے حوالے سے یا ہمارے فوکس وغیرہ ان کے حوالے سے جو ہے بکس یہاں پہ رکھیں تاکہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں زیادہ سے زیادہ ہمارے علاقے کو جانے تاکہ ہم آگے ڈیلیور کر سکیں شامیزی صاحب یہ موبائل لیبریری ہمارے شہر میں آ چکے ہیں تو مجھے حیرت بھی ہے اور مجھے خوشی بھی ہے پہلے مجھے لیبریری جانا پڑھتا تھا کتابیں پڑھنے کے لئے میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں نہیں میں اتنے کتابیں جمع کر سکتا ہوں اب مجھے مختلف موضوعات پر مجھے کتابیں مل رہی ہیں میرے گھر کے دروازے پہ آئے ہیں میں نے جو ہے آج کے جو دور میں ہم لوگ جو ہے یہ سوشل میڈیا کے عصیر ہو چکے تو سوشل میڈیا کے اندر ساری کتابیں تو نہیں ہیں اب لوڈ ہو رہے ہیں تو اتنی خوشاہین بات یہ کتابیں سارے میرے گھر تک آگئے ہیں میرے سکول کالیج ہر ایک کے دروازے ہیں یہ تو میں اسیسرین کمیس صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس اقدام کا میں تہہ دل سے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو بڑھائیں اور سکردو کے جو لوگ ہیں جو ہمارے شیئری ہیں جن کے پاس اچھے اچھی کتابیں ہیں ان کو ڈونیٹ کریں گھر آپ پڑھ چکے ہیں نئی کتابیں لیں لیں تاکہ کتابیں شیئر ہو جائیں اسی چیزیں جو کہیں منجبت نہیں ہونا چاہیے وہ پھیلتے جانا چاہیے وہ ریویل ہوتا چاہیے ایک اہم بات سکردو میں کسی کے پاس پرانے جو کہانیاں ہیں جو ہمارے لوگ داستان ہیں ان پر کتابیں ہیں وہ بھی ادھر آ جانا چاہیے سیاہ یہاں پر آتے ہیں تو مقامی جو ہے تاریخی واقعات کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے یا فوق جو داستانی ہوتی ہیں اس کے بارے میں جیسے کسر ہے ہمارے رگیلفو جو ہمارے پرانے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے اگر آپ لوگ کے پاس کوئی نالیج ہے کوئی کتابیں موجود ہیں تو وہ لاب ریو کو دینے کیونکہ آپ پڑ چکے ہیں یہ ایک ہمارا کومن جو ہے ایک ہمارا جو ہے ایک ایسٹ ہوتا ہے تو وہ لاب ریو کو ڈونیٹ کر دیں اور یہاں سے نئی کتاب لینے اور اپنے بچے کو زیادہ زیادہ کتابوں کی جو ہے وہ متعلق پر آپ لوگ جو ہے وہ فوکس کریں کیونکہ یہ علم ہے یہ نالیج ہے یہ تاریخ ہے یہ آپ کا مستقبل ہے یہ آپ کا مارز ہے شکریہ عزیشان صاحب شکریہ عزیشان صاحب شکریہ ہمارا جو حرف جو ہے ان کے جونے چکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں